سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک سٹوری جو ہے وہ بریک کی تھی اور سٹوری ظاہر ہے کہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سٹوری وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ملٹری کوٹس فیس کرنے جا رہے ہیں اور یہ خبر آپ نے مطلب ایسا نے لکھا کہ ہو سکتا ہے جا رہے ہیں پھر رانہ سناؤلہ نے اس کی تصدیق بھی کر دی جی جی سٹوری میری یہ تھی کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے ہمارے ملک کی اور جو سیبل ملٹری کیا بات نہیں بنی ملٹری کے ساتھ نہیں ملٹری لیڈرشپ کا اس پہ بلکل تہیہ ایک ون پیج پہ ہیں کہ جو جو لوگ بھی نو مئی کے واقعے میں انبالڈ تھے ان سب کے گینسٹ ان کو سزا دی جائے گی اور عمران خان صاحب کے گینسٹ ثبوت موجود ہیں اور ان کی اپنی پارٹی کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ اپروور بننے کو تیار ہیں جس جی جی جس کی وعدہ ماف گواب بننے کو تیار ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جو ثبوت کیوں میں موجود ہیں تو ان کا یہ ٹرائل ہوگا جو ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا آرمی کے خلاف جو ہے وہ ملائن کیا آرمی کو مغاوت کے لیے اکسایا ہے تو اس کی جو سزا بنتی ہے نا ہمارے قانون میں آرمی اٹپک جاتا ہے تو پندرہ سال ہو سکتی ہے سزا یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے تو عمر کہہ جو ایکسپیکٹڈ ہے سزا اگر اس میں ہوگی بہتاروں کے ثبوت موجود ہیں تو اگر وہ گلٹی پروو عجتتے ہیں ان کو موقع دیا جائے گا اپنے ڈیفینس کے اگر وہ الزام کو جواب دے پاتے ہیں تو بج جائیں گے لیکن جو محریت لائی ہے کہ الزامات ایسے انڈینائیبل وہ ہیں یہ جو وعدہ ماف گواہ کیا آپ نے بات کی ہے کہ ابھی بھی موجود ہیں پی ٹی آئی میں لوگ وہ مادہ چھوڑ چکے ہیں کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور جو چھوڑ چکے ہیں ان کی دو کا تو آپ دیکھ چکی ہیں وہ تو آگے پریس کانفرنس میں بول چکی ہیں بڑی ہارٹ ہٹنگ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں ہوں گی ڈاکٹر فردوس آشی کبان نے کہا ہے کہ آرمی کی گینسٹ ہمیں ملائن کرنے کا کہا جاتا رہا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فیادل حسین چوہان صاحب نے کہا ہے ایک زوم میٹنگ کا بھی ذکر کیا جس کا میں نے بھی پہلے بھی ایک سٹوری میں کہا تھا کہ زوم میٹنگ میں کہا جاتا رہا ہے کہ آپ نے جس یہ ہمارے آرم فورسز ہیں اور جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو آپ نے ملائن کرنا اس سب پہ پورے اپیسوڈ میں جو پی ٹیم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اگری کیا ہوا ہے جی بلکل کیا ہوا ہے دیار روکے ویڈ دیکھیں ان کو لگتا ہے کہ یہی دیزرف کرتے ہیں خان صاحب یہی ہونا چاہیے دیکھیں خان صاحب نے ایک سال تک جب ان کو موقع بھی دیا جاتا اپنے فیصلے پولیٹیکل ڈومین میں رہتے ہوئے کرنے چاہیے اور بارگین کرنا چاہیے آپس میں گفتو شریر سے مسائل کھول کرنا چاہیے تو خان صاحب میشہ ان کو کہتے رہے یہ چور ہیں ڈککو ہیں میں ان سے بات نہیں کرنی بہت موقع دیئے گئے جب چیف جیسے صاحب نے ان کو موقع دے دیا تھا جب ان کو ریلیس کیا گیا تو ان کے پاس موقع تھا کہ تب بھی انہوں نے نہیں کیا اب آپ یہ تو اجادت نہیں لیکن خان صاحب مسلسل ایک الزام لگا رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لندن پلان ہے لندن پلان کے ثرو ہو رہا ہے مجھے ناہل کریں گے آپ مجھے گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے میرے بغیر الیکشن چاہتے ہیں خان صاحب نے ایک طریقہ باردات ہے خان صاحب نے ایک طریقہ باردات ہے فروا وہ یہ ہے کہ ان کو جو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کسی نے فاز جانا ہے میں نے غلطی کی ہے وہ پہلے جن ڈورہ پیٹنا یہ ہوگا میں نے پہلے کہا تھا یہ ہوگا میں نے پہلے کہہ دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لندن پلان کوئی exist بھی کرتا ہے یہ کوئی لندن پلان میری نویز نہیں exist نہیں کرتا یعنی جو خان صاحب جو بھی چیز ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے ہوتا ہے میں رہا ہوں وہ ایک وی لاؤگر ہیں کوئی پرائنے فوج سے نکلے ہیں وہ جو چیز کرتے ہیں اپنے شوہ پر دو تین ہیں انہ نے تو آپ کو یاد ہوگا کہہ دیا تھا کہ کوٹ مارشل وہ فوجوں بھی بابت ہونے والی ہے وہ سب کو جھوٹ ثابت ہوا خان صاحب کو انہیں کہہ دیا تھا کہ چوڑ لگ گیا ہے خان صاحب بھی ہوش ہو گئے ہیں خان صاحب کو شاید ڈیتھ ہو جائے گی خودان خاصتہ ایسی باتیں کرتے ہیں باقی سب جھوٹ نکلا تو وہ خان صاحب نا ان کے شوز دیکھتے ہیں بہت اور وہ سب افوا ہوتا ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے چھیک ہے اچھا حضر مجھے یہ بھی بتائیں لیکن خان صاحب بار بار مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں بات چیز کے لیے ریٹی ہوں میرے سے کوئی بات نہیں کرتا تو واقعی اب بات چیز سے بات بہت آگے نکل گئی ہے یہ ضرور ہوگا کہ اگر میلٹری کوٹ میں ان کو سزا ہوگی نا وہ چیلنج ہوگی دوسرے کوٹ میں لیکن وہ چلتا رہے گا معاملہ لیکن خان صاحب مجھے کمیشن کے لیے بتا دیں کہ جب کوئی کیس چلتا ہے تو اس کو کوئی سیول کورٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے یا اسی کورٹ میں آپ واپس اپیل کی لی جا سکتے ہیں اپیل تو کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں وغیرہ میں لیکن میرے خیال میں فیصلہ ہو جائے گا وہ سپریم کورٹ میں جٹکا رہے گا معاملہ لیکن ہیومن رائٹ کمیشن والے جو ہیں ان کا بڑا دباؤ ہے جی ہومن رائٹ کمیشن اور رائٹس ایکٹویس جتنے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیولین کیسز ہیں وہ سیولین کورٹ میں ہی ہونے چاہیے لیکن اب آپ نے سیولین کورٹ میں آپ کو ہی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے کہ وہاں گروپنگ اتنی زیادہ ہے اور میرا نہیں خیال ادھر جائے گا اب دیکھیں نا خان صاحب کو جس کیس میں جب پیش ہوتے تھے مجھے بتائیں کہ آپ نے سزاؤں کی بات کی پندرہ سال ہو سکتی ہے سزائے موت کا آپ نے ذکر کیا ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں تو منیمم کتنے سال کی سزا جو ہے وہ خان صاحب کو فیش کرتے ہیں پندرہ سال کی پندرہ سال جی منیمم جی یعنی ہم پہلے گرفتار کرنے کا پلان بھی ابھی تھا لیکن وہ گرفتاری فیلحال ٹل گئی ہے تو خان صاحب کے ساتھ بڑے لوگوں کا فیچر جڑا ہوئے بوشہ بی بی کا بھی فیچر ہے فراہ گوگی کا بھی ہے ان کا کیا بنے گا فراہ گوگی کے لیے تو یہ ایف آئیے بھی کوشش کر رہی ہے میں نے پہلے بھی سٹوریز کی ہے کچھ بیوروکریٹس بھی وادامہ گواہ بن گئے ہیں جیسے تاہیر خوشیر صاحب تھے یا یہ سالیہ سعید تھیں انہوں نے فور ٹونٹی نائن ملین جو ہیں روپیز وہ جمع کرائے ان کے اکاؤنٹس میں پرائیویٹ اکاؤنٹ میں اور وہ ٹرانسپر پوسٹنگ میں آر پیو اور ڈی پیو میں پیسے کھاتی رہے تھے ان کے کہنے پہ ان کے فرنڈ میں تھے